یہ ہاتھوں سے گرنے کا حال ہے نا چیزوں کا یہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن میں سے چیزیں گرتی رہتی ہیں اور ان کو پھر ماں ڈانٹی رہتی ہیں بچوں کو حالانکہ یہ بیماری بھی ہے ہاتھ کی گرپ پوری نہیں ہوتی یعنی آدمی جس کو گرپ سمجھ رہا ہے اس سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے تچ کر کے یوں سمجھے کہ میں نے اٹھا لیا ہے جب اٹھا لیا ہے تو پتا لیا ہے کہ بیج میں سے پسو کی نیچے چیز گر گئی ہے کہ کوارڈنیشن کی کمی ہے اور ایسے مریضوں کے لیے مختلف دوائیں ہیں ایک سے زیادہ کچھ پانچ سات دواؤں میں خصوصیت سے یہ لیک آف کوارڈنیشن معلوم ہوتی ہے یہ بھی ان میں سے ایک ہے بعض جوہر سے اکھرے پھرے گر جاتی ہیں پھر وہ کھڑی ہوتے ہیں پھر گر جاتی ہیں وہ اور ہے وہ سے زیادہ سے ایس کی ایس ہے اس کو پکڑنے سے اتنا نہیں میں صرف پکڑنے کی بات کرنا ہوں کتاب اٹھائی ہے یوں گیا تو ہاتھ سے بڑا سر گئی برطن اٹھایا ہاتھ سے گر گیا وہ لوگ سمجھتے ہیں بہتیات ہے بہتیات نہیں ہے بلکہ اس کو جو دماغ کو میسیج جاتا ہے وہ کہ تمہیں چاہتے ہیں کہ میں پکڑ لیا ہے لیکن جتنا زور چاہیے وہ نہیں لگتا اور بعضوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ زور لگاتے ہیں ان کے ہاتھوں میں کئی دھر گلاس ٹوڑ جاتے ہیں انڈے ٹوڑ جاتے ہیں فوراں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی لیکہ کوارڈنیشن ہے پروپر جتنا تغام ملنا چاہیے این اتنے اس کی وزن کی ضرورت ہے اتنے دباؤ کی ضرورت ہے اس سے نہ آگے ہو نہ کم ہو پھر صحیح چلتا ہے حال اب یہ اس نظام کے لیے اندازہ ہے کہ اس کو یہ سمجھتے ہیں آٹومیٹک ہو رہی تھا کچھ اب میں ہاتھ میں یہ پکڑ رہا ہوں میرے ہاتھ مجھے فوراں دماغ میں پیغامات بھیج رہا ہے آنکھیں بند بھی ہوں وہ کہہ گا تم نے کارز پکڑا ہوا ہے اتنا موٹا ہے اور اتنا وزنی ہے ملائم ہے یا کھردرا ہے اور یہ چیز ایک اور بات بھی یاد کراتی ہے جو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں لگتی لاکھوں میل بعض دفعہ کہتے ہیں کروڑوں میل بھی ایک واقعہ دماغ میں پہنچ کر سفر کرتا ہے جو اس کی اس کا جال بچھا ہوا ہے نا بیجلی کی لہروں کا جہاں سے بیجلی کی کوندے چلتے ہیں وہ بعض دفعہ لکھوکہ میل سفر کر جاتے ہیں ایک حرکت کے نتیجے میں اور ہر اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں کا اس سے کوئی دور کا بھی تعلق ہو اگر آپ نے یوں کر کے کبھی کارز بچپر میں اٹھایا ہو اور وہ لمحہ آپ کے ذہن میں درج ہو گیا ہو کسی خاص وجہ سے اب جب اٹھائیں گے تو وہ لہریں جائیں گی جمارک کی اور تراش کریں گی تو آپ کو یاد آئے گا کہ ایسا ہوا تھا پہلے بھی یہ پیغام بھی یہ لمس دے رہی ہے اور اندر اندر یہ پیغام پہنچ رہے ہیں سارے اور جماع ان کو ڈیسائفر کر رہا ہے پھر جوابی کر رہی کرتا ہے وہ وہ کہتا ہے اس کو تم نے اٹھانا ہے تو کتنا اٹھانا ہے دو حصے پھر انوال ہو جاتے ہیں بے ان کے ایک سب کانشس اور ایک کانشس سب کانشس یہ بتاتا ہے کہ تم نے کتنا جباؤ رکھنا ہے کتنی ضرورت ہے یہ اور کانشس یہ بتاتا ہے کہ کس سمت میں چلنا ہے کتنا اوپر اٹھانا ہے کہاں چھوڑنا ہے اگر چھوڑنا ہے تو یہ سارے پیغام اندر اندر جا رہے ہیں اور آدمی سمجھتا ہے کہ برا خود بخود ہو رہے سب کس حیرت انگیز نظام ہے یہ جو پیغامات ہیں ان کے اندر جب خرابی پہلا ہو تو بعض پوائزنز یاد آتے ہیں کہ ان کے اثر سے یہ خرابیاں ہو جاتی ہیں اور ہومی پیس ایک میسیج ہے سب جمعہ کو کہ تمہارے اس نظام میں فران جگہ خرابی معلوم ہو رہی ہے اگر واقعہ تر پیغام ہو تو کمپیوٹر کے اندر سیلف ریپیئر کا نظام موجود ہے وہ خود بخود اس کو ریپیئر کرتا ہے آج کل جو بہت مورن کمپیوٹر ہیں ان میں سیلف ریپیئر کے نظام داخل کر دیا گیا ہے جپین میں جو لیٹس کمپیوٹر ہیں ان میں بہت وسیع نظام ہے سیلف ریپیئر کا لیکن کتنا کمپیوٹر ہے وہ اور اتنا زیادہ اس میں انوالڈ ہیں سائنٹس ابھی تک امریکہ اس کے قریب نہیں پہنچا جپان اس موالے میں بہت آگے نکل گیا ہے لیکن وہ پھر بھی موجود چند باتیں ہیں موجود پیغام ہے خدا تعالی نے اندر رکھا ہے اس میں ہر قسم کی جوابی کروائی ہیں جن میں جن کی ضرار لاکھوں سے تجاوز کر جاتی ہے اس کا ایک امکان اندر رکھا ہوا ہے آپ جب یہ پیغام دے دیں گے ہاتھ سے پکڑا گر گیا یہ پیغام از خود نہیں ملا گرنے کے نتیجے میں پتہ چل رہا ہے جب گرتا ہے تو دماغ کو ابھی تک الیرٹ نہیں ہوا جب ہون پہ سے ایک دوا جائے گی تو وہ یہ بتائے گی کہ اس کو گرنا چاہیے نہیں تھا یہ کیوں گرا ہے اور ہمارے خیال میں یہ اس قسم کا زہر کہیں اثر انداز نہ ہو رہا ہو اگر وہ خیال ضرورت نکلے اور ویسے ہی اثر انداز ہو رہا ہو تو پھر ایک اور نظام حرکت میں آتا ہے پھر جماغ اس نظام کی طرف بھیج دیتا ہے ترنام اور اس میں بقیدہ آر این اے انوالڈ ہوتے ہیں وہ نکلیک ایسد جو ترنام رسانی کے کام آتا ہے وہ پرام بھیج دیتے ہیں فیکٹریوں میں ان کی فیکٹریوں کے علاق گلینٹ بنے ہوئے ہیں کہ یہ بیماری ہو گئی ہے اندر وہ ان کے اندر سے جواب ملتا ہے کہ یہ ایجسمنٹ کرو اور اگر کوئی خاص دوا پیدا کرنی ہے تو وہ پیدا کرنے لگ جاتا ہے جسان جن گلینٹ میں یہ طاقت ہے مثلا یہ جو منٹیننس آرڈر ہے بعض دفعہ یہ لیور یا پیچوری گلینٹ وغیرہ جو بنا رہے ہیں بہت سے کیمیا ان میں سے کسی کا بیانس بگڑنے سے بھی ہو جاتا ہے یہ سارے جو ایک دوسرے سے دوازن ہیں ان کو پھر کیمیکلز بھی کنٹرول کر رہی ہیں اگر کسی کمی سے ہوا ہو اب ہمیں تو نہیں پتا ہمیں پیت کو پتا ہے اس نے صرف پیغام دیا ہے کہ یہ حرکت ہو رہی ہے جو غالباً اس زہر کے اثر سے ہوتی ہے زہر کے اثر کیا ہے وہ کسی ہمیں پیت کو نہیں پتا جسم کو مری جاتا ہے پتا وہ کہتا ہے اچھا پھر میں جگر کو کہتا ہوں کہ فلان جو کیمیکل ہے وہ تھوڑی سی کم کرو فلان زیادہ کر دو اور جب وہ ہو جائے تو گریپ ٹھیک فرم بہنار مل رہ جاتا ہے لیکن عورتوں کے پاس یہ علاج ہے کوستے ہیں بچوں کو جب گرے دیکھیں بلے ہتنا موریاں ہی ہوئی ہیں بس برے ہوں کیونکہ ہیں ہی ایسا ہے تو ہیں ہی تیڑی ہیں بہت تنگ کرتے ہیں میں بچپن سے اپنے گھر میں یہ نہیں ہونے دیا میں بیٹ کو پہلی دفعہ سمجھا دیا تھا میں کہا بلکل نہیں کرنا یہ ٹوٹتی ہے چیز ٹوٹے دل نہیں توڑنا بچہ سنبھل جائے گا ایسا ایسا تو بعض رفعہ عادت کی کمزوری سے ہو جاؤ وہ بھی ہوتا ہے غفرت سے ایسے بچے پیار کو زیادہ رسپونڈ کرتے ہیں اور اگر وہ نہ بھی ہو تو پیار کے نتیجے میں کوئی کلام ضرور اندر میری جاتا ہے ان کو عادت ختم ہو جاتی ہے لیکن بعض ماموں کے مثال دیتا ہوں ایک ہمارے محمود علی شاہ صاحب کے سسرال کی بسال ہے ایک سسرال کی ان کی جو تھی نا ساس ان کو عادت تھی کہ بچہ کوئی بھی اپنے بچہ ہو اسے جب کوئی چیز گرے شو بچارے تھی نہیں دیکھیا نا ہتنا ہی موریاں ہی ہوں ہی ہوں تو پرواہی کوئی نہیں پلیوں خرچناتا ہے پہ پتہ چل دا ہے برطن کی نیزان دا ہے چاہے اوٹھے گلات ہوتا ہے اوٹھے توڑتا ہے بولتی چلتی سی اور اگر اپنے سے ٹوڑ جائے تو پتہ کیا کہتی تھی جنہیں کرنا ہوں ٹوٹنے بھی ہوئے جنہیں کرنا ہوں ٹوٹنے بھی ہوئے یہ کام کرنے والے سے ہوتا ہے یہ بات میں ہوں کہ ایک بیٹی نے مجھے سمائی بہت ہم سے سارے اوبر یہ ہی ہوئے تو سائکلے میں ان کو نہیں پتہ تھی اگر سائکلے میں زہدے سے تو شایر یہ مشکل پیشنا ہوتی